سبسکرائب کریں ہمارے چینل علمی نیوز اپلیٹس کو اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں پروفیسر ندیم اشرفی چودری سرفراز اور دیگر نے بھی اس میں شرکت کی اس میں ان مذاکرات میں تین آپشن جو ہیں وہ زیرے گوھر آئے پہلا آپشن حکومتی کمیٹی کی جانب سے پیش کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ گریڈ ایک سے گریڈ سولہ تک پچیس فیصد ڈسپیریٹی آز اللاؤنس لے لیں اور یہ یکم مارچ سے لاغو ہوگا دوسرا آپشن دیا گیا کہ گریڈ انیس تک اللاؤنس لینا ہے تو پھر پچیس پرسنٹ کی بجائے پندرہ یا دس فیصد پر بات تیہ کر لیں اور تیسرا آپشن دیا گیا کہ گریڈ انیس تک کر سکیں گے لیکن یہ اضافہ یکم مارچ سے نہیں ہوگا بلکہ یہ اسی ڈیٹ سے لاغو ہوگا جس ڈیٹ سے نوٹفیکیشن کیا جائے گا اور ساتھ میں یہ بھی وعدہ کیا گیا کہ یہ اضافہ یعنی کہ یہ اللاؤنس بجٹ سے پہلے ہی ملازمین کو فراہم کر دیا جائے گا تو تمام گرینڈ لائنس کے قائدین نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ تیسرا آپشن جو ہے وہ بہتر ہے ملازمین کے لیے تو اب حکومت سے تیسرے آپشن پر بات ہے کہ گریڈ انیس تک پچیس فیصد اضافہ ہوگا لیکن یہ یکم مارچ سے اضافہ لاغو نہیں ہوگا بلکہ یہ اضافہ جو ہے وہ نوٹفیکیشن کی ڈیٹ سے ہی لگایا جائے گا تو ناظرین یہ تھی آج کے جلاس کی تازہ ترین اپ ڈیٹس مزید بھی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اس کے لیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے